بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ جو میں بھی اناؤسمنٹ کرنے جا رہا ہوں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوب پہ اسلامی کانٹنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں میلانا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ اپنا ایک اسلامی چینل بنانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا آپ نے بہت ترقی کی ہے اور اس وقت ہے کہ یہ جنگ ہے یہ سوشل میڈیا دیندار لوگ اس میں بہت دیر سے آئے ہیں اور ابھی بھی بھرپور طریقے سے جس طرح ان کو آنا چاہیے آئے نہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں کو اپریشیئٹ کریں اور ان لوگوں کو پرووٹ کریں جو یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے اسلامی کانٹنٹ کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں لوگوں کو اسلام کے قریب لانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہم نے یعنی اپنے چینل سے جو میرا چینل ہے مفتی تاریخ مسعود سپیچز اس چینل پر ایک کورس کا ہم نے آغاز کیا ہے اس کورس کے بارے میں میں آپ کو تفصیلات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی دین کے علم سے فارغ ہو چکے ہیں یا کسی دوسرے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ دین کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ جدید طریقہ کار ان کو پتا ہی نہیں کہ جدید ذرائع وہ کیسے استعمال کیا جا سکتے ہیں تو میرا جو چینل ہے مفتی تاریخ مسعود سپیچز اس میں ہمیں کورس کر رہے ہیں بلکل فری ہوگا وہ کورس سپورس کی تفصیلات کیا ہیں نمبر ایک آپ کو یوٹیوب چینل بنانے کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ یوٹیوب سے آپ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ اس میں ارننگ کا تذکرہ اس لے کر رہا ہوں کہ ارننگ جب اس میں ہوگی تو پھر لوگوں کی دلچسپ بھی بڑھتی ہے اور اچھا ایک کمانے کا ذریعہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ دین کی اشارت بھی ہو تو بہت سے بلوزگار لوگ دھر بیٹھ کے کما بھی سکتے ہیں اور ایک اچھے ذریعہ سے کما سکتے ہیں لوگ اس میں کہتے ہیں کہ دین کو کمانے کا ذریعہ اس کو دین کو کمانے کا ذریعہ نہیں کہتے اس کو یہ کہتے ہیں کہ کمانے کے آپ کے پاس دو ذریعے آپ چرس بیچ کے بھی پیسے کما سکتے ہیں اور آپ دینی کتابیں بیچ کے بھی پیسے کما سکتے ہیں تو اچھی چیز کو ارننگ کا ذریعہ بنائیں تو وہ حلال طیب ہے چرس ہیروین بیچ کے یا گانے اور فلموں کے چینل بنا کر آپ کمانا چاہیں گے تو یہ غلط طریقہ ہو جائے گا تو اس کو یہ نہ الفاظ کہنا چاہیے کہ دین کو بیچا جا رہا ہے یہ وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں جو جاتے ہی نہیں کہ دین دنیا میں غالب ہو تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بے روزگار لوگ ہیں اور گھر بیٹھے وہ کمانا چاہتے ہیں تو وہ بھئی کمائیں بھی اور دین کو بھی پروموٹ کریں خاص طور پر خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے تو آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے چینل بنانے کا طریقہ ہم سے مراد میں نہیں بتاؤں گا جو اس کے ایکسپرٹیں وہ بتائیں گے جن کے نام میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور یوٹیوب سے کیسے ارننگ ہو سکتی ہے وہ بھی بتائے جائیں گے یہ کورس ماہرین کی نگرانی میں ہوگا یوٹیوب ایکسپرٹ مجید کاشف یہ کورس کروائیں گے اور پرسنل گائیڈ کے لیے یوٹیوب ایکسپرٹ تیمور پردیسی صاحب کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں اس کورس میں آپ کیا کیا سیکھیں گے نمبر ایک چینل بنانا ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا تھمنیل میکنگ اور سی ای او آف چینل اور اس کے ساتھ ہاتھ اسلامی چینل کے لیے بہترین ٹپس یہ کورس مرد اور خواتین دونوں کے لیے یقصہ مفید ہے یقصہ مفید ہے جل سے جل آپ رابطہ کریں ایڈمن سے اس کورس کے بعد آپ اپنا یوٹیوب اسلامی چینل بنا سکتے ہیں اور گھر بیٹھے ساتھ ساتھ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں مرد اور خواتین کا کوئی فرق بھی نہیں خواتین سیکھنا چاہیں گی ان کو بھی سکھایا جائے گا جو مرد حضرات سیکھنا چاہیں گے ان کو بھی سکھایا جائے گا اچھا یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں جو اپنے تجربے کی بہت سارے دینی چینل بنے ہیں میں نے بھی پہلے جو ہمارے لڑکوں نے بنائے تھے لیکن وہ بند ہو گئے ٹرمز اور کنڈیشن پتہ نہیں ہوتی چینل کے بارے میں خاص طور پر دیندار حضرات ہی حماقتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یوٹیوب کی کیا اس کے لاؤز کیا ہیں اس کے قوانین کیا ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو فیس بک چینل بہت سے لوگ بند کر با بیٹھتے ہیں اپنے ایک خاص حد تک وہ پہنچتا ہے اس کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا اور فیس بک کی طرف سے سٹائیک آئی بھی ہوتی ہے تو دیندار لوگوں میں یہ غلطیاں زیادہ ہیں یہ بلکل ہی دیسی طریقے سے کام ہوتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ایڈمن ہے احمد طالب صاحب جو نے جو میرا چینل جنہیں بنایا مفتی طارق مسعود سپیچز اور آس مفتی طارق مسعود یہ ان کی ساری محنت ہے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اس عارف فری میں ہوگا اچھا یہ کورس جو ہے نا ہمارا جو فیس بک گروپ ہے اس میں بھی اس کے لیکچر اس میں بھی شیئر ہوں گے انشاءاللہ تو آپ لوگی سلسلے میں احمد پھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور چینل پہ اس کا طریقہ آپ کو بتا دیا جائے گا رابطے کی صورت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کامش کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لئے